انہی میں سے ہے کام کرتا ہے رسول چار ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ چاروں کام وہ ہیں کہ جو آپ کا نکتہ نظر ٹھیک کرتے ہیں یہ چاروں کام وہ ہیں کہ جو آپ کو آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں یہ تعلیم بالغان کا وہ پروگرام ہے جو اللہ تعالی نے دنیا کے سب سے بڑے معلم کے ذریعے سے نو انسانی کے لیے تجویز کی اس کے عداف مقرر کر دیئے چار کام کرنے ہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے ہیں یہ پھر پڑھ کر سنانا وہ یعنی ان پر اتری انہوں نے آگے پیش کر دی لوگ پھر پڑھتے رہے لوگ انہیں حفظ کی لوگ راتوں کو تحجد میں پڑھتے رہے لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے رہے قرآن کے ساتھ ایک تعلق کا قائم ہو جانا یہ یطلو علیہم آیاتی یہ نمبر دو تذکیہ یہ تذکیہ یہ جو ہمارے ہم پھیل گیا ہے نا شف شف ایسا کوئی تذکیہ حضور نے نہیں کیا نگاہ ڈالی تو تذکیہ ہو گیا تو پاک ہو گیا اس کی جگہ پہ کیا ہے جیسے ہم پڑھائے یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کے جو ایک تلاوت اور اس پر غور اور فکر اور تدبر کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے دل کو شفاہ ملتی ہے سینوں میں جو کچھ ہے اس کی شفاہ اس میں تو یہ جب اندر جاتا ہے تو آپ کا تذکیہ کرتا ہے یعنی آپ کے دل سے لالچ ختم کر دیتا ہے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے آپ کو جو اور بیماریاں جو بھی ہیں تقبر ہے اور دنیا کی محبت یہ سب صاف کر دیتا ہے کیسے کرتا ہے ابھی ہم نے سورہ عشر میں پڑھا آپ کا اللہ سے ایک جب مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یہ ختم میں نے آپ سے کہا ہے نا ایک چیز آپ نے دیکھی روح جاگ رہی ہے تو آپ کسی اور طرح سے دیکھیں گے نہیں جاگ رہی ہے تو اور طرح سے دیکھیں گے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم موس میں آفاق اتنی ساری تو بات ہے نکتہ نظر بدل جائے گا آپ دنیا کو اور طرح سے برت رہوں گے پہلے اور طرح سے برتتے تھے اب اور طرح سے برتیں گے بی بی بھی وہی ہے بچے بھی وہی ہیں گھر بھی وہی ہے سب وہی ہیں نکتہ نظر ہو رہے ہیں پہلے آپ اپنی محبت کے تحت ان کے ساتھ چلتے تھے اب اللہ کی طرف سے آئے ذمہ داری آپ کی وہ بنیادی موٹیویشن ہو جائے گی یہ تبدیلی آپ کے اندر قرآن پیدا کر دے گا آپ کا نکتہ نظر زندگی کے بارے میں یہی تذکیہ ہو جائے گا موسیقی